ایک طرف جو نتائج ہوئے کلوشنک آف کلچر آ گیا پاکستان میں ڈرگ کے مسائل آ گئے اور پاکستان میں ہمیں قریباً ملینز آف ریفیوڈیز ہمارے پاس تشریف لے آئے اور ہم ایک یعنی معاشی طور پر بہت مضبوط ملک نہیں ہیں ہم اس کو فنانس کر رہے ہیں تو یہ میں نے آن ریکارڈ آن ائر بی بی سی کو میں انٹرویو میں کہا پاکستان واپس جانے سے پہلے انہوں نے مجھے انٹرویو کیا بی بی سی نے جی جی بلکل چھیک سر میں اس طریقی دن کے حوالے سے جس دن یہ یہ دن وہ آن پہنچا آہ نواز شریف صاحب آہ کی زیرے سایہ قیادت میں کہ اٹھائیس مئی کو یہ دھماکے ہوں گے اٹھائیس مئیس کے دن کو اگر آپ پانچ سات میڈ میں بتائیں کہ وہ پورا دن کیسے گزرا پلیز وہ لمحہ ضرور بتائیے گا جس میں آہ نواز شریف صاحب نے وہ بٹن پریس کیا جسے وہ دھماکے ہونے تھے جی وہ اس طرح تھا کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں واپس پہنچ گیا تو ہماری چھبیس اور ستائیس میں کی جو دو راتیں تھی اور خصوصاً ستائیس میں کی رات تھی وہ کافی ہماری انگزائیٹی اور سٹریس میں تھی کیونکہ انٹیلیجنس ریپورٹس بڑی یعنی ہمیں اپنی طرح سے ٹریڈیبل ریپورٹس دی گئی تھی کہ لائکلی ہے ایکسپیکٹڈ اٹیک آن آور نیوکلی انسٹالیشن تو اٹھائیس میں میاں صاحب نے کر چکے تھے سائنس دانوں کو یہ انہوں نے ٹاسک دے دیا تھا کہ جگہ کی سیلیکشن ہو گئی قریباً چوبیس میں تک جگہ کی سیلیکشن ہو چکی تھی یعنی میاں نواز شریف صاحب نے اپنا مائنڈ میک اپ کیا ہوا تھا کہ یہ بہت ہی کوئی ایکسٹر آرڈنری کوئی چینج نہ ہوتی وہ بڑی کلیریڈی کے ساتھ چل رہے تھے لیکن آبیسٹی سارے پروزن کونس دیکھ رہے تھے ساری کونسیکوینشل چیزوں کو دیکھ رہے تھے اسیس کر رہے تھے اور تیاری کروا رہے تھے بیسیکلی تو اس میں مجھے یاد ہے کہ سائنس دانوں کے ساتھ جن کی ڈیوٹی لگی وہ اس وقت جنرل ظرفکار تھے جو بعد میں واپڈا کے چیڑن میں لگے اگر آپ کو یاد ہو جو 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 کور دے رہے تھے جو ان لوگوں کو لے کے جان رہے تھے وہ ساری ذمہ داری ان کی تھی تو وہ وہاں تیاری کرنا چاگی میں پٹ کا ٹرانسپورٹیشن سائنس دانوں کی نیوکلئر جو ہے ٹائز ان کی سب کچھ جو بھی تھا تو یہ سار اٹھائیس میں فکس گوا تھا یعنی آشی سب نے کیا تھا ایک پریزنٹیشن جو کہ نیشنل ڈیفنس کالج میں رکھی گئی تھی اور وہ ابھی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں اس وقت کے آدمی تھی جنرل جہنیر کرامت نے یہ نواز شریف صاحب کو ایک بریفنگ دینی تھی کہ ہماری جو یعنی آم فورسز کی سٹنٹ ہے اور جو ہمارے نیبر کی سٹنٹ ہے ان ڈیٹیل کہ وہ کیا کیا ہے ہمارے پاس جہاز کتنے ہیں ان کے پاس جہاز کتنے ہیں ہمارے پاس ٹینک کتنے ہیں ہماری فوج کتنے ہیں یہ ساری کی ساری ڈیٹیل بریفنگ نیشنل ڈیفنس کالج میں فکس تھی تو اس میٹنگ میں میاں نوازشی صاحب مجھے اور سرطاج عزیز صاحب کو اور اس وقت گوہر یوب صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے آبیسٹی ٹیم کا حیثہ تو ہم تین منسٹر تھے میاں نوازشی صاحب جن کو ساتھ میاں صاحب لے گئے نیشنل ڈیفنس کالج اور وہاں وہ بریفنگ ہوئی اور ان کو بتایا گیا کیونکہ میاں نوازشی صاحب نے اپنا سارے میٹرز کو اور سارے کیلے کے معاملات کو سامنے رکھے اپنا فیصلہ آبیسٹی کرنا تھا جو آخری فیصلہ جو بٹن دبانے کا جیسے آپ نے یوز کیا تو وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بریفنگ بڑی ہی کینڈڈ بریفنگ تھی بڑی بریفنگ تھی کیونکہ وہ بریفنگ جو تھی وہ آپ کو مزید تقویت دیتی ہے اور دی ہوگی میاں نوازشی صاحب کو اور دی اس نے کہ جی ہماری کنمنشنل جو ہے اپنی قوت فوجی قوت جس میں ہر چیز آ جاتی ہے یا ہماری ائر فورس کی قوت یا دوسری وہ انڈیا جو ہے وہ کئی گناہ ہم سے آئی وڈ سے کہ بڑا ہے بکوز سائی میں بڑا ہے تو آبیسٹی ان کے سارے معاملات بھی بڑے ہیں تو وہ ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایمپورٹنٹ ایونٹ تھا جس میں یہ میاں صاحب کی کلیریٹی تھی کہ اگر پاکستان نے نقابل تصدیر بننا ہے اور اگر چھوٹا یا بڑا دشمن پاکستان کی طرف نہیں دیکھے گا تو یہ ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری ایک نیوکلیر قوت ہم پاکستان کو بنا دیں تو اس میٹنگ کے ایک تکان کے بعد چونکہ وہاں ایک کنونشن ہے کہ آپ اس کیونکہ اس میں بہت آفیسرز تھے تو ایسی بریفنگ کے بعد تو سوال جواب شروع ہوتے ہیں تو میاں نوازشی صاحب کو اپنے ایک ٹائم سیڈ تھا انہوں نے جب یہ بریفنگ کے بعد آپ میک اپ کیا تو پھر انہوں نے اب جا کے بٹن دمانا تھا اویسلی یعنی اس کو فارملی آتورائز کرنا تھا کہ یہ پاکستان دھما کے کرے تو میاں صاحب نے مجھے اور گوھر یوب کو کہا کہ آپ یہ جو سوال جواب کے سیشن ہے آپ اس کو ٹین کریں اور میں جو ہے اب باقی جا کے کام کرتا ہوں یہ اویسلی یعنی ہے اور ہمارے درمیان تھا تو ہم دو بندے وہاں رہ گئے اور میاں صاحب اور سرطان جزیز صاحب وہ وہاں سے نکل گئے اور ہمیں قریباً بیس پچیس منٹ کوئیشن آتے ہیں وہ جانب باتیں کر رہے تھے ایکانومی کے حوالے سے کچھ جیزیز وہ وہاں کی ایک ٹریڈیشن ہے کہ جب کوئی ٹاک ہوتی ہے کوئی بریفنگ ہوتی ہے اس کے بعد فلور اوپن ہوتا ہے سوال جواب سارے سارے ظاہر ہے کہ سیلس ہی لوگ ہوتے ہیں اپنا اس میں ٹو سٹار بھی تھے اس میں ٹری سٹار بھی تھے اس میں چونکہ چیف خود بریفنگ دے رہے تھے تو ورچولی جب ہم نے وہ مکمل کیا تو اس کے بعد میں ویسٹر بک میں وہاں اپنے انڈی یوگ انڈی سی اس وقت تھی نیشنل ڈیفنس کالیج لکھ رہا تھا اپنے ریمارکس تو جو ہی ختم کیے تو الحمدللہ ہمیں پھر اطلاع آ گئی پرائم ایسٹا ہاؤس ہے کہ جی ڈیٹونیشن ہو گئی ہے تو یہ ایک ہسٹری ہے جی جو آہ آہ یعنی آہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر آہ کریں کیونکہ آہ ہماری نیوکلئر قوت تھی لیکن نیوکلئر قوت اب تب ہی یعنی تیاری تھی سکسیسیف گورنمنٹس نے اس پر کام کیا تھا آہ زورفہ علی بھٹو صاحب نے شروع کیا پھر آہ اگلی حکومت میں بھی جاری آپ یعنی ساری حکومتوں نے جاری رکھا اس کام کو تو اس وقت تک آپ ایک اسٹیبلش نیوکلئر پاور نہیں بن سکتے جب تک آپ اپنے اپنے جو نیوکس ہیں اس کا تجربہ نہ کرنے یعنی آپ ایڈمی دماغہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کی آپ کے جو بھی جو آپ نے تیار کی ہے وہ چیز واقعی وہ ہے جو ہونی چاہیے یا نہیں تو پھر آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ میانواشی صاحب کو اس کاجر عظیم عطا کریں اور ان کو صحیح تندسیہ لمبی عمر خضر عطا کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام پھر میانواشی صاحب لیا اور ہم رائٹ فرم سیونٹین توف میں ٹو ٹوٹی ایٹ توف میں جب تک یہ ہوا نہیں ہماری بہت ڈیٹیلڈ آہ آپس میں کنسلٹیشنز اور ڈسکشنز اور تیاری اور ہر لحاظ سے ہر پہلو کو ہم نے دیکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس موارد دن ہیس میں انیس اوٹھانوے کو ایک ایٹمی قوت بنا دیا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے سر اچھا سر یہ بتائیے کہ ایک شورٹ میں کوئی ڈھر خوف خطرہ بھی یہ ظاہر ہے ایٹم بام کا دھماکہ کرے ہیں تو کچھ اس کے سام پہ باتا تھا کہ یار کو وعدہ کٹا نہ ہو جائے ایک بٹا کا غلط ہے جو آپ کی وہ اس وقت تک اسٹیبلش نہیں ہوتی اور دنیا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور بہت دنیا گلوبل ویلیج ہے اور جو بڑے بڑے ایکٹرز ہیں دنیا کے وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ممالک جو ہیں تو الحمدللہ ہماری جو تھی وہ پانچ کے مقابلے میں چھے دماغے جو تھے وہ اسٹیبلش تھے اور وہ کامیاب تجربہ تھا تو سب دنیا پتا چل گیا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے اور جو کچھ ہیں انہوں نے اتنے سال یہ تیاری کی ہے وہ ایک کامیاب پوائنٹ پہ پہنچ گیا اور ان کی کامیاب ڈیوائسز ہیں تو الحمدللہ وہ اسٹیبلش ہو گیا اٹھائیس میں انیس سو اٹھانوے کو تجربے کے بعد بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک جی پانچ کے مقابلے میں چھے دماغے بھی یہ بھی نوازشی صاحب کا کمال ہے کہ ایک وقت ہی کرنا چاہیے تھا تاکہ پتا لگے الحمدللہ سر مجھے آخر میں یہ بتا دیجئے گا کہ جب یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی تو ایک خوف اور خطرہ ایک اور بھی تھا کہ پٹاکا نگل چل جا لیکن وہ ایک معیشت کا بھی بہت بڑا پرابلم تھا کہ دنیا جو ہے وہ انڈیا کا تو یہ ساری کچھ نہیں کہا لیکن ہمارے دوالے ہو جائے گی دنیا ساری ہمارے پیچھے پڑ جائے گی اس ملک کو چلانا کیسے یہ معاملات بھی چلتے تھے اور آپ وزیر تجارت تھے اور آپ کو پھر بعد وزیر خزانہ بھی بنا دیا گیا جی ظاہر ہے کہ یہ تو ہمیں پتا تھا کہ جب ہم یہ دماکہ کریں گے تو بین الاقوامی